دوستو مٹھائی بانٹنے کے لیے کر لیجئے تیاری اور لڈو بانٹنے کے لیے آپ لوگ ہو جائے تیار کیونکہ دیر سو سال کے اتحاس کے بعد 28 اکٹوبر کو لگنے جا رہا ہے ایسا چندرگرہن جو چھ راشے والوں کے قسمت کے دوار کھول دے گا اپار دھن کی پرابتی کرا کر یا انہیں کروڑپتی بننے کی راہ پر لے جانے والا ہے ایک ایسا چندرگرہن لگنے جا رہا ہے جس میں پہلی بار باون طریقے کے شب یوگ بن رہا ہے پرتیکش پربھاو بارہ کی بارہ راشیوں پر پڑے گا بارہ میں سے چھ ایسے خوشنصیب راشیاں ہیں جن کا جیون اس چندرگرہن کے بعد پوری طرح سے بدل جائے گا نہ کیول ان کو ان کے بھاگے کا ساتھ ملے گا بلکہ اب ان کے جیون میں ہوگی دھن کی ورشہ اب ان کو کروڑپتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا دوستوں اگر جوتیشیوں کی مانے تو بتایا جا رہا ہے کہ اس بار کا چندرگرہن کا سمیہ پورے ڈیر سو ورشوں بعد آیا ہے اس دن ایسے عدبت اور درلب سنیوگ بن رہا ہے جس کی وجہ سے بارہ میں سے چھ راشی والوں کو ان کے جیون میں آپ اپار خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی ان کے جیون میں ان کا سو بھاگی ان کا بھاگی اس پرکار سے ساتھ دینا شروع کر دے گا جس کے بعد یہ جس کاریہ کو شروع کریں گے اس کاریہ میں ان کو سفلتا پرابت ہوگی دوستوں اس چندرگرہن کا نہ کیول پوری دنیا کے زیوتش بلکہ ویگیانک بھی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں دوستوں بتایا جا رہا ہے کہ 28 اکٹوبر 2023 کو لگنے والا چندرگرہن کوئی معمولی چندرگرہن نہیں ہوگا بلکہ ایک مہا چندرگرہن ہوگا جس میں کل باون طریقے کے شبھ اور درلب سنیوگ بنیں گے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ گرہن واسطو میں چھایا کے کھیل سے ادھک کچھ نہیں ہے اور اس سے کسی طرح کی رہ سمائی کرنوں کا اتسرجن نہیں ہوتا لیکن جیوتش کے درشتی کون سے اسے اشبکاری مانا جاتا ہے جیوتش شاستر کے انسار چندرگرہن ایک بڑی کھگولی اگھٹنا ہے اور اس کا پربھاو سبھی بارہ راشیوں پر دیکھنے کو ملے گا جیوتش کی درشتی سے مانا جاتا ہے کہ چندرگرہن کے دوران واتا ورن میں آسوری شکتیاں کا پربھاو برا اچ جاتا ہے نکاراتمک ارجہ براچی جاتی ہے جل جیون اور پریہ ورن سہیت سمست مانو جاتی پر اس کا پربھاو پڑتا ہے اس دوران اگر آپ تندر شاستر کے انسار ہمارے ویڈیو میں بتائے ہوئے کچھ اپائیوں میں سے ایک بھی اپائے صحیح مہورت پر صحیح ویدھی ویدھان سے کر لیتے ہیں تو مان کے چلیے ان اپائیوں کو کرنے کے بعد نہ کیول آپ کو اپنے جنم جنمانتر کی گریبی پریشانی کشت دکتوں سے ہاتھ ہو ہاتھ مکتی مل جائے گی بلکہ ان اپائیوں کو کرنے کے بعد آپ کے جیون میں آپ کو دھن شوک ویبھو ایشوری کی پرابتی ہوگی دوستوں 28 اکٹوبر 2023 کو نہ کیول چندرگرہن لگ رہا ہے بلکہ اس دن شرط پورنیما بھی پڑھ رہی ہے شرط پورنیما ہمارے ہندو دھرم میں ایک وشیش اور خاص مہتو رکھتی ہے کیونکہ شرط پورنیما کے دن خود ماتا لکشمی جی دھرتی پر واس کرنے آتی ہے اور اس دن ماتا لکشمی جی بہت ہی زیادہ پرسند مدرہ میں ہوتی ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بھکتوں پر کرپا برساتی ہیں اور اگر آپ ہمارے ویڈیو میں بتائے ہوئے تنتر شاستر کے انسار ان اپائیوں میں سے ایک بھی اپائے صحیح مارگ پر کر لیتے ہیں جس کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو دوستوں ان اپائیوں کو کرنے کے بعد ساکشات آپ کو ماتا لکشمی کا وردان اور وہ آشیرواد ملے گا جس کے بعد نہ کیول آپ کے جیون میں دھن کی ورشہ ہوگی بلکہ آپ کے جیون میں دھن آنے کے سارے راستے کھل جائیں گے آپ کے جیون میں جو دھن آئے گا وہ رکے گا بھی ٹکے گا بھی اس میں وردی ہوگی اور ماتا لکشمی جی کے آشیرواد سے آپ کو دھن سمبندھت کسی بھی پرکار کی پریشانی کو اپنے جیون میں سامنا نہیں کرنا پڑے گا دھیان رکھئے گا دوستوں جب بھی چندر گرہن لگتا ہے تو جو گرہوں کے سینہ پتی ہوتے ہیں منگل سوری اور راہو کے آمنے سامنے ہوتے ہیں اس لیے ہمارے وید پران میں بتایا گیا ہے ڈوٹ چندر گرہن جتنی دیر بھی رہتا ہے اتنی دیر دیوی شکتیاں کا پربھاو لگ بھگ لگ بھگنا کے برابر ہو جاتا ہے اور اس دوران کیا گیا اپائے کبھی بھی کھالی نہیں جاتا ہے اس دوران کوئی بھی ویقتی کوئی بھی اپائے کرے گا اس ویقتی کو اس اپائے کا پلٹ کر کے لاپ ضرور ملے گا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جیسے ہی چندر گرہن کا سو تک کال شروع ہو جاتا ہے جتنی بھی مندر ہوتی ہے ان کی کپاٹوں کو بند کر دیا جاتا ہے مندر کے جو دروازے ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ دوستو چندر گرہن کا سمیں ایک ایسا سمیں ہوتا ہے جیس دوران جو نکاراتمک شکتیاں ہوتی ہیں ان کا پربھاو بہت تیزی سے بڑھنے لگ جاتا ہے اس لیے پوری دنیا کے جو تانترک ہوتے ہیں وہ چندر گرہن والے دن کا انتظار بے سبری سے کرتے ہیں کیونکہ اس دوران آپ کوئی بھی اپائے کریں گے اس اپائے کا آپ کو پلٹ کر کے لاپ ضرور ملے گا اور دوستو اٹھائیس اکٹوبر دو ہزار تئیس جس دن مہا چندر گرہن اور شرد پورنیما ایک ساتھ لگنے جا رہا ہے اس دن اگر آپ تنتر شاستر کے انسار ہمارے ویڈیو میں بتائے ہوئے کچھ اپائیوں میں سے ایک بھی اپائے صحیح مارگ پر کر لیتے ہیں تو مان کے چلیے وہ آشیرواد اور وہ وردان آپ کو ماتا لکشمی کا ملے گا جس کے بعد نہ کیول آپ کا بھاگ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے گا بلکہ آپ کے جیون میں دھن کی ورشہ ہوگی نہ کیول آپ کے بلکہ آپ کے پورے پریوار کے جیون میں ایک چمتکاری اور سکاراتمک بدلاؤ آئے گا اس لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک انت تک بنا بھگائیں نہ کیول اپنے لیے بلکہ اپنے پورے پریوار کے بھلے کے لیے دیکھئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماتا لکشمی جی کی کرپا سدیو آپ کے اور آپ کے پریوار پر بنی رہے ماتا لکشمی جی کا آشیرواد سے آپ اپنے جیون میں بہت ہی انتی کرے بہت ہی آگے جائے تو دوستوں پوری سچی شرط تھا اور پورے وشواس کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے دیجئے اور کمنٹ باکس میں جا کر کے ترنت لکھ دیجئے ماں لکشمی جی کی جائے اور ایک کام کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی راشی ڈال دیجئے گا آپ کی راشی کے انسار کوئی بھی ایسا اپائے ہوگا جو اس آنے والے مہا چندرگرہن جو 28 اکٹوبر کو لگنے جا رہا ہے اس دن آپ کوئی بھی لاب پا سکتے ہیں اس اپائے کو کر کے آپ کی راشی کے انسار ہم آپ کو وہ اپائے آپ کے کمنٹ کے ریپلائے میں بتا دیں گے دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اب آپ کے مند میں ایک سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ اگر ٹونا ٹوٹکا کر کے کوئی بھی ویکتی امیر بن سکتا ہے تو اس دنیا کے ہر ویکتی صرف ٹونا ٹوٹکا ہی کرے گا وہ محنت کیوں کرے گا پریشرم کیوں کرے گا تو دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اس دنیا کے جتنے بھی امیر ویکتی ہوتے ہیں جن کے پاس کروڑوں کی دھن دولت ہوتی ہے بے شمار پیسہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی امیر نہیں بن جاتے ہیں ایک آدشی ہو گیا اماوسیا ہو گیا چندرگرہن ہو گیا سوری گرہن ہو گیا یہ کچھ ایسے دن ہوتے ہیں اور کچھ ایسی مہورت ہوتے ہیں جس دن آپ اگر کوئی بھی اپائے کریں گے ٹونا ٹوٹکا کریں گے تو اس کا آپ کو پلٹ کر کے لاب ضرور ملے گا اور دوستوں چندرگرہن کے بارے میں ہمارے وید پران میں لکھا ہوا ہے کہ چندرگرہن کی رات کو اگر کوئی بھی اپائے ویکتی کر لے ٹھیک طریقے سے تو اس ویکتی کا بھاگیا بدل سکتا ہے اور اس ویکتی کے جیون میں چمتکاری اور سکاراتمک بدلاو آ سکتا ہے اسی لیے دوستوں وید پرانوں میں چندرگرہن کی رات کو سب سے طاقتور رات مانی جاتی ہے جس دن کی گئی پوجہ سادھنا ٹونے ٹوٹ کے کبھی بھی کھالی نہیں جاتے ہیں اسی لیے اس دن کا انتظار پورے تانترک ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور آپ کو ہم بتا دیں دوستوں اس ویڈیو میں اگر آپ نے ہمارے ویڈیو میں بتائے ہوئے ایک بھی اپائے کو صحیح طریقے سے کر لیا ہے جسے آج آپ کام کے اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو دوستوں ان اپائیوں کو کرنے کے بعد آپ کے جیون میں ایک چمتکاری اور سکاراتمک اس ویڈیو سے مکتی مل جائے گی اس لیے ہر اپائے کے بارے میں بہت دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ چندرگرہن شروع کب ہوگا اور چندرگرہن ختم کب ہوگا تو دوستوں اس سال کا جو مہا چندرگرہن لگنے جا رہا ہے وہ 28 اکٹوبر کی رات کو 11 بچ کر 31 منٹ پر اوپچھایا میں پرویش کرے گا اس کا جو پرارمب ہوگا وہ ایک بچ کر پانچ منٹ پر ہوگا اس کا جو مدھ کال ہوگا وہ ایک بچ کر چوالیس منٹ پر ہوگا اس کی جو سماپتی ہوگی وہ دو بچ کر چوبیس منٹ پر ہوگی لیکن سب سے زیادہ ضروری آپ کے لیے جاننا ہے کہ چندرگرہن کا جو سوٹک کال ہے وہ 28 اکٹوبر کو چار بچ کر 32 منٹ پر شروع ہو جائے گا اب آپ سوچیں گے کہ یہ سوٹک کال کیا ہوتا ہے تو دوستوں سوٹک کال ہوتا ہے شب سمیہ یہ ایک ایسا سمیہ ہوتا ہے جو نکاراتمک شکتیاں جو ہوتی ہے ان کا پرباؤ بہت تیزی سے برہنے لگ جاتا ہے اور اس دوران جتنی بھی سکاراتمک شکتیاں ہوتی ہیں ان کا پرباؤ لگ بھگ لگ بھگ نا کے برابر ہو جاتا ہے اس دوران کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو آپ کو بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے اور اگر آپ جانے انجانے کچھ ایسی غلطیاں اس دوران کر دیتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے سناتن دھرم میں سخت منعی ہے تو دوستوں آپ کو اپنے پورے جیون کال ہر پرکار کی پریشانیوں کا سامنا اور دوشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ چندرگرہن کے سو تک کال کے دوران وہ کونسی غلطیاں ہیں جو آپ کو بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے پھر ہم آپ کو تو ساکشات آپ کو ماں لکشمی جی کا وردان اور آشیرواد ملے گا پھر ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کونسی بھاگیشالی راشیاں ہیں جن کا جیون اس چندرگرہن کے بعد پوری طرح سے بدلنے جا رہا ہے اس لیے ہر اپائے کے بارے میں بہت دھیان سے سنیے گا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ چندرگرہن کے سوتک کال کے دوران وہ کونسی غلطی ہے جو آپ کو بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے تو سب سے پہلے اس بات کا دھیان رکھئے گا جو چندرگرہن کا سوتک کال ہوگا وہ 28 اکٹوبر کی شام چار بج کر 32 منٹ پر شروع ہو جائے گا اس دوران نہ آپ لوہا خریدیں گے نہ نمک خریدیں گے نہیں ٹکے گا دوسرا چندرگرہن جیسے ہی سوتک کال شروع ہو جاتا ہے دھیان رکھئے گا گٹھا پان مسالہ انڈا مانس مچھلی جس کو تامسک بھوجن کہا جاتا ہے یہ سب چیزوں کا سیون مت کیجئے گا ورنہ دوستوں آپ ہمیشہ بیمار پڑے رہیں گے اور کئی پرکار کی بیماریوں سے گھرے ہوئے رہیں گے دھیان رکھئے گا دوستوں سوتک کال کے بعد گھر کی مہلائیں نہ کنگھی کو دیکھیں نہ کنگھی کا استعمال کریں اس کے بارے میں ہمارے دھرم میں سخت منہ ہی بتائی گئی ہے اور جیسے ہی چندرگرہن کا سوتک کال شروع ہو جائے آپ کو گھر کے مندروں کے کپاٹ کو بند کر دینا ہے مندروں کو ڈھک دینا ہے اور نہ پوجا کرنا ہے نہ مورتی پوجن بھول کر بھی کرنا ہے اسی پرکار سے اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو دھیان رکھیے گا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ شاریرک سمبند نہیں بنانا ورنہ آپ کے ویواہک جیون میں کئی پرکار کی پریشانیاں آ سکتی ہے اسی پرکار سے چندرگرہن جب شروع ہو جائے گا تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا نہ آپ لوگ کھانا بنائیں نہ کھانا گھر پر کھائیں اور چندرگرہن کے سمیں آپ لوگوں کو اس بات کا وشیش کر کے دھیان رکھنا ہوگا نکیلی چیز بس ان چیزوں کو اگر آپ چندرگرہن والے دن وشیش کر کے دھیان رکھتے ہیں تو مان کے چلیے آپ کو جیون میں کوئی بھی دش پربھاو اس چندرگرہن کا دیکھنے کو نہیں ملے گا اب وہ کون سے ایسے اپائیں ہیں جو اگر آپ چندرگرہن والے دن کریں گے تو ان اپائیوں کو کرنے کے بعد آپ کے جیون میں ایک چھمتکاری اور سکاراتمک بدلہ آوائے گا اور آپ کو ماتا لکشمی کا وردان ملے گا دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دیکھئے سب سے پہلا اپائے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ دھن پرابتی کا مہا اپائے یہ اپائے اگر آپ کر لیتے ہیں دوستوں مان کے چلیے ساکشات آپ کو ماں لکشمی کا وردان اور آشیرواد ملے گا آپ کے جیون میں دھن کی ورشہ ہوگی آپ کے جیون میں اتنا دھن آئے گا جس کی آپ نے کلپنا نہیں کی ہوگی بہت آسان سے اپائے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے یہ اپائے آپ کو کرنا ہے چندرگرہن کے سو تک کال کے بعد چندرگرہن کا سو تک کال شروع ہوگا وہ 28 اکٹوبر کی شام 4 بج کر 32 منٹ پر شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو لے کر کے آنا ہے ایک پیتل کی کٹوری پیتل کی کٹوری آپ کو لانا ہے آپ چاندی کی کٹوری یا سٹیل کی کٹوری کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ایک پیتل کی کٹوری لائے ہیں ایک گنگا جل خرید کر لائے گنگا جل کو کٹوری میں ڈال دیجئے ایک روپے کا سکھا لیجئے ایک روپے کے سکھے کو آپ لوگوں اچھے طریقے سے دھولیجئے اور دیکھئے گا ایک روپے کا سکھا کٹا پیٹا نہ ہو آپ اس پیتل کی کٹوری میں آپ کو ایک روپے کا سکھا ڈال دینا ہے اس کٹوری کو لے جانا ہے اپنی چھت پر ایسی جگہ رکھ دینا ہے جہاں پر چندرما کی تھوڑی سی روشنی آتی ہو دھیان رکھئے گا یہ اپائے آپ کو رات میں سارے گیارہ بجے سے پہلے کر لینا ہے اب آپ نے تیہ کر لیا آپ کو 39 اکٹوبر کی صبح اٹھنا نہانا دھونا ہے اس کٹوری کو اٹھا کر کے لانا ہے جس میں آپ نے ایک روپے کا سکھا رکھا ہے اس سے ایک روپے کے سکھے کو اچھے طریقے سے دھو لیجئے لال کپڑے میں لپیٹ کر کے اپنی تیجوری میں علماری میں درشندشاں میں رکھ دیجئے اتنا اپائے صرف آپ کو کرنا ہے دیکھئے دوستوں اتنا اپائے اگر آپ نے کر لیا تو یہ ایک روپے کا سکھا ایک چمبک بن جائے گا آپ کے جیون میں جو دھن کھینچنے کا کام کرے گا اس ایک روپے کے سکھے کے دم پر آپ کے جیون میں آپ خود دیکھیں گے کیا آپ کے جیون دھن چاروں دشاؤں سے کھینچا ہوا چلائے گا یہ ہے ماتا لکشمی کا وردان اور وہ آشیرواد آپ کے جیون میں بن جائے گا جس کے بعد آپ کو دھن کی کمی نہیں ہوگی دوسرا اپائے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو وہاں بیماری سے مکتی پانے کا مہا اپائے مان لیجئے آپ بہت بیمار پڑے رہتے یا آپ کے گھر میں کوئی ویکتی بہت بیمار پڑ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے چندرگرہن کا سو تک کال شروع ہوگا وہ چار بچ کر 32 منٹ پر شروع ہو جائے گا آپ ایک کالا کپڑا لے لیجئے گا کالے کپڑے میں کالی مرچ بھر دیجئے گا کالی مرچ کالی مرچ بھرنے کے بعد اسے پوٹلی بنا کر کہ اس بیمار ویکتی کے سر کے نیچے رکھ دیجئے گا نیچے رکھ دیجئے گا بس اس بیمار ویکتی کو اپنے سر کے نیچے اس کالی مرچ کو رکھ کر کے سونا ہے اگلے دن مطلب 29 اکٹوبر کو آپ کو وہی پوٹلی اٹھانی ہے کالی والی جس میں آپ نے کالی مرچ رکھی ہے بیمار ویکتی کے سر کے اوپر سے بائیں اور سے دائیں اور بہت دھیان سے سنیے گا بائیں اور سے دائیں اور سات بار گھمانا ہے اب اسی کو لے جا کر کے کسی بھی بہتی ہوئی ندی میں پروہت کر دینا اتنا اپائے آپ نے اگر کر لیا تو مان کے چلیے جو بھی ویکتی آپ کے گھر پر بیمار ہوگا وہ بلکل سوست ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور وہ خود دیکھے گا اس کے سواستے میں کیسے ایک بہت بڑا بدلہ آئے گا تیسرا اپائے جو ہم آپ کو بتانے والے دوستوں وہ ایک ایسا اپائے ہے جسے اپائے کو اگر آپ کر لیں گے اور آپ کی کنڈلی میں چاہے منگل دوش ہو سنی دوش ہو سارے ساتھی چل رہی ہے چاہے دھائیاں چل رہی ہو کوئی بھی دوش ہو کوئی بھی دکت ہو اس سے آپ کو ضرور مکتی مل جائے گی بہت آسان سے اپائے چندر گرہن رات میں سارے گیارہ بجے شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ ایک سفید کپڑا لینا ہے اس میں دو لوٹا چاول ڈال دینا ہے اس سفید کپڑے کی پوٹلی بنا کر کہ گھر کے چھت پر آپ کو رکھ دینا وہاں پر چھت پر رکھ دیے اب 39 اکٹوبر کو آپ کو اسی دو لوٹے چاول کا لے جا کر کے دان کسی بھی ویقتی کو گریب ویقتی کو کر دینا اتنا اپائے آپ کو کرنا ہے اتنا اپائے اگر آپ نے کر لیا تو دوستوں مان کے چلیے آپ کے اوپر کوئی بھی دوشی ہوگا اس دوست سے آپ کو آرام سے مکتی مل جائے گی اب آخری اپائے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بند پڑے ویپار کو چلانے کا مہا اپائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند پڑا ویپار چل پڑے آپ کے ویپار میں چاروں دشاؤں سے دھن کھینچا ہوا چلائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے چندرگرہن 28 اکٹوبر 2023 کو لگنے جا رہا ہے اس دن سو تک کال شروع ہونے سے پہلے مولی دھاگے کے بندل خرید لائے گا آگے کا بندل خرید لی ہے اور اس دھاگے کا بندل کھول کر کے اپنے کمرے میں اس جگہ رکھ دیجئے جہاں پر آپ زیادہ سمیں بتاتے ہیں 29 اکٹوبر کو اسی دھاگے کا بندل لے جا کر کے کسی بھی ہنمان مندر میں کر دیجئے دیکھئے ہنمان جی مہاراج ایک سنکٹ موچن ہے اگر کوئی بھی ویقتی ان کی شرن میں جائے گا تو ہنمان جی مہاراج اس ویقتی کے ہر سنکٹ کو ختم کر دیں گے اور اگر آپ نے یہ مولی دھاگے کا پلین ہنمان جی کے مندر میں کر دیا تو مان کے چلیے آپ کا بند پڑا ویپار ہنمان جی کے آشیرواد سے چل پڑے گا تو اس اپائے کو کرنا مت بھولیے گا یہ ایک مہا اپائے جو پراشین کال کے سمیں سے چلا ہوا آ رہا ہے اب وہ کونسی بھاگیشالی راشیاں ہیں جن کا جیون پوری طرح سے اس چندرگرہن کے بعد بدلنے جا رہا ہے تو سب سے پہلے راشی ہے مکر راشی دیکھئے مکر راشی والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر لمبے سمیں سے نوکری کی تیاری کر رہے تھے آپ کی نوکری لگ جائے گی کہیں کاریکشتر میں آپ کو سفلتہ پرابت ہوگی پروپرٹی واہن خریدنے کے یوگ بن رہے ہیں کہ بعد اگر آپ اس چندرگرہن کے بعد کوئی بھی نیا ویپار شروع کریں گے اس ویپار میں آپ کو سفلتہ پرابت ہوگی آپ کے جیون میں اس چندرگرہن کے بعد ایک چمتکاری اور سکاراتمک بدلاؤ آئے گا دوسری راشی ہے تولہ راشی اگر آپ تولہ راشی کے ہیں تو مان کے چلیے اس چندرگرہن کے بعد کا سمیں بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے لیے شب ثابت ہونے والا ہے جہاں پر آپ کو جیون میں انیک پرکار کی سفلتائیں آپ دیکھنے کو ملیں گی آپ کے ویپار میں بھی وردھی ہوگی اس چندرگرہن کے بعد لاکھوں کروڑوں دھن پانے کے یوگ بن رہے ہیں آپ نے جو ایسا کرز لیا ہوا تھا جیس کرز کے بوجھ میں آپ لوگ دبے ہوئے چلے آ رہے تھے اس کرز کے بوجھ سے آپ کو مکتی مل جائے گی تیسری خوش نصیب رہی ہے کنیا راشی کنیا راشی والوں کے جیون میں چندرگرہن کے بعد ویدیشی یاترہ پر جانے کے یوگ بن رہے ہیں اٹکا ہوا پیسہ واپس مل جائے گا سنتان پرابتی کے یوگ بن رہے ہیں کوٹ کا چہری میں آپ کو جیت حاصل ہوگی آپ کے ویرودھی آپ کے دشمن آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے آپ کو راجنیتی کلاب ہوگا آپ کے ویعاپار میں بھی آپ کو سفلتا دیکھنے کو ملیں گی سماج میں مان سممان میں آپ کی وردھی ہوگی اسی پرکار سے اگر آپ لوگ میس راشی کہیں تو آپ کے لیے اس چندرگرہن کے بعد کا سمیہ بہت ہی زیادہ شب ثابت ہوگا کیونکہ آپ کے جیون میں انیک پرکار کے راستے کھلنے جا رہا ہے جہاں سے آپ کو دھن کی پرابتی ہوگی نوکری کی تیاری کر کر کے جو آپ لوگ تھک چکے تھے وہ آپ کی نوکری لگ جائے گی آپ کے ویعاپار میں وردھی ہوگی آپ کے جیون میں لاکھوں کروڑوں دھن پانے کے یوگ بن رہے ہیں آپ کا مان سممان بنا رہے گا آپ کے سماج میں اسی پرکار سے اگر آپ سنہ راشی کہیں تو آپ کے جیون میں آپ کو دھن سکھ ویبھو ایشورے کی پرابتی ہوگی اس چندرگرہن کے بعد آپ جو بھی نیا کاریا شروع کریں گے اس کاریا میں آپ کو سفلتہ پرابت ہوگی آپ کے جیون میں آپ کو ایشوریا کے ساتھ اس طریقے کے ویبھو کی پرابتی ہوگی جس کے بعد اس کاریا کو شروع کریں گے اس کار میں آپ کو سفلتہ ملنی ہی ملنی ہے تو یہ ادویتی چندرگرہن ان چھے راشی والوں کی قسمت چمکانے والا ہے کروڑ پتی بننے کی راہ پر لے کر جانے والا ہے چندردیو کی اسیم کرپا ان پر ہونے والی ہے اس موقع پر کمنٹ باکس میں جائے چندردیو لکھنا بلکل نہ بھولیں آج کے لیے بس اتنا ہی کمنٹ میں جائے ماتا لکشمی اوشہ لکھ دیں ماتا رانی کا آپ پر صدا کرپا برستی رہے آپ کا جیون صدا سکھ میں ہو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں دھنیواد سبسکرائب کر لیں